اتر رہے ہیں تیرے میرے خواب شیشے میں اتر رہے ہیں تیرے میرے خواب شیشے میں میں دیکھتا ہوں نظر کا سراب شیشے میں اتر رہے ہیں تیرے میرے خواب شیشے میں میں آپ کو یہ گانا سناتا ہوں نظر دل کی بر ہے کیا جانا یہ جان بھی تمہارے ہیں میں یہ گانا نہیں آتا لیکن اس کی ٹیون میرے اندر اکھی بسین ہے پوچھتا ہوں شبنم سے کہ گانے کا سیاکو سوا کیا ہے اور اس نے اس کی کیریئر میں کیا رول ادا کیا جی شبنم بتائیے افیس اب آپ نے بڑا اچھا گیا ہے شکریہ بس تمہارے سامنے بیٹھنے سے کچھ صورت لگ گیا میرا افیس اب یہ جب ایک گانے کے لیے جب مجھے بھلایا گیا تو ایس ام سادک اس کے شاعر تھے انہوں نے مجھے کہ شبنم جی گانا دو بل کے گانے میں نے گائے اور اس کو میں نے پاکستان میں وید کلک ریکارڈ کیا اس میں بالی ساغنے جو کہ انڈین کمپوزر ہے اور یوکی میں ہیں انہوں نے اس میں انسٹرومنٹس جو ہیں وہ رمیکس کیے ویٹھنے چارٹ میں یہ فارٹی ٹاپ میں انگلیش کانوں میں شامل ہو گیا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور انگلیش کانوں میں پھر ایک سال نمبر بن رہا تو یہ ایک بڑی بات تھی لیکن پاکستان میں جو ہمارے کیا کہوں میں ہم کو جو بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں یا ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پر کوئی گورننگ کیا کہ ایک اتنی بڑی اچھیومنٹ ہمارے آرٹسٹ کی کہ ویٹھنے چارٹ میں فارٹی ٹاپ میں جس میں مائیکل جیکسن، سپائس کرز مہدون آری کی مارٹن بیتنی ہیسٹن کتنے بڑے بڑے نام تھے کتنے بڑے بڑے سنگر تھے اس میں اردو گانا شامل ہونا ہی بڑی بات تھی اس کے بعد وہ ایک سال نمبر بھی رہا تو یہ ایک بڑی اچھیومنٹ تھی لیکن اس پر آرٹسٹ کو کوئی کیا کہتے ہیں رسپونس نہیں مل سکتا ایک بہت انٹرسٹنگ بات میں بھی آرڈین سے شیئر کرتا ہوں جب بالی ساغو نے اس کی ایک ویڈیو بنا کی تو اس میں ایک شورت تھا جس میں بھی ایک لڑکی کو بازوں پر اٹھا کر نا یوں گھومتا ہے تو میں نے کہا کہا کہ وہ کون تھی میں تھی تم تھی میں بلکل نہیں تھی آپ نے خواب دیکھو نہیں نہیں اچھا ویڈیو کھا جہاں تک ہے کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گانا ہی بڑی مشکل سے میں گاتی تھی کیونکہ بڑی چیزیں اس میں ہوتی ہیں ہاتھ کیوں ہلا دیا ہل کیوں گئے گھوم کیوں گئے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی اس دور میں تو اس میں یہ اٹھانے والا اور اس طرح کا بڑا مشکل تھا اور ویسے بھی میری ایج اتنی نہیں تھی کہ میں بالی ساغو مجھے اٹھا کر گھومتے تو پھر وہ موڑل ہوگی ہے نا لیکن ایک بات ہے اس کہانے کا ویڈیو دوبارہ ہونا چاہیے کریں بلکہ اس کی میں ایک مزید آر ایک آپ کو سناتی ہوں آگیا ایک پروگرام میں بیٹھے تھے بلی ساغو اس میں ایک کیونکہ پنجابی پروگرام تھا اور زیادہ سردار جو ہے تھے وہ ہی اس کو کالز بھی ان کی آرہی تھی تو ایک سردار نہیں چینے کال کی تو کہتے ہیں وہ پوت تو تے مونڈا ہاں تے ایک کڑی دی باز کی میں کٹ لے گی تو ہائے 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 وہاں بلی ساغو نے بتایا کہ یہ پاکستانی ایشین ایک سنگر ہے اس نے گایا ہے میں نے اس میں پہلے انہوں نے میرا کبھی نام ہی نہیں اس میں لیا تھا دیکھیں دیکھیں بات سنیں آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں آپ کی قدر نہیں ہوئی پاکستان آپ کو تمگان تیاز دیا نہیں لیکن وہ اس گانے پہ نہیں تھا لیکن میں شکریہ شکریہ دا کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ پاکستان کا کہ پرویز مشرف صاحب کہ پرویز مشرف صاحب تھے اس دور میں کیونکہ وہ ایسے قدردان تھے اور فن کو اتنا انہوں نے عزت بخشی اور مطلب وہ ملک کے بادشاہ تھے اور انہوں نے آرٹسٹوں سے اتنی محبت کی اور میں نے ان کے دور میں کافی پروگرامز ان کے کیے اور انہوں نے پھر آرٹ کی قدر بھی اس طرح سے کی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پردگار اس طرح کا پھر کوئی ہمارے ہمارا سربراہ آئے جو آرٹ کو پرموٹ کرے آرٹ سے محبت کرے وہ خود بھی آرٹس تھے اور سوڑنے گاتے تھے میں نے ان کی دیکھی ہے وہ حامد علی خان کے تاتھ جھگل بندی جو ہے وہ یوڈیو پہ موجود ہے کہیں جساں میرے ساتھ پہ انہوں نے بہت ڈوئٹس گائے ہیں جو پروید مشرف تھے وہ واقعیتاً خود بھی ایک آرٹس آدمی تھے بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے گائے باہر کے ملک میں تو وہ بجائے اس طرح سے کہ دوبارہ واپس آنے کی اور کچھ سیاست کرنے کی کوشش کرتے یا پارٹی بناتے ہیں چاہے تھا اپنا ایک سٹوریو کھول کے اس میں اپنا سانگس اپنی ایلبم ریلیز کرتے اس سے وہ ملین ڈالرز کماتے پریزرینڈ آف پاکستان اس نے اپنی ایلبم ریلیز کیا بلکل یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی اور خیر تمہارے تو وہ کاس میرون تھے اور بسا شب نے مجھ ایک مان سے بتایا تو میں ایک دوپر بتایا تھا کہ جب میں پریزرینڈ آف جاتی تھی گانا گانے تو وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کے جاتے تھے آہ نہیں ڈاکٹر نسیمہ شرف صاحب کے ہاں پروگرام تھا تو جب پریزرینڈ ختم ہوا تو مشرف صاحب نے کہا کہ شب نم کو اپنے کھانا کھانے پر نہیں بھلایا انہوں نے کہاں بلکل ان کیوں نہیں ہے تو یہ ان کی ایک بہت محبت سمجھتے میں ان کا بڑپن تھا وہ کہ پوری دنیا کھڑی ہے ان کو کھانا دینے کیلئے اور انہوں نے پلیٹ میں کھانا ڈال کے جب مجھے دیا تو مجھے اس قدر میں خوش ہوئی اور میں نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عزت نہیں دی اتنی ان کی بات تھی بڑی خوشی کی بات تھی بہت فخر کی بات تھی تو پھر اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی ٹیبل پہ انہوں نے اچھا وہ اتنے فن کے رسیہ رسیہ تھی کہ انہوں نے ایک نوالہ پکڑا تو میں نے بات کر رہی تھی ایسے کہتے کہتے ہیں میں نے کہا سب لوگ بیٹھے تھی ٹیبل پہ تو میں نے کہا مشرف صاحب یہ ایک مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے نا یہ آپ ان کی محتاج نہیں آپ دیسی انسٹرومنٹ کے ساتھ گایا کریں آپ کے ایسی آواز ہیں وہ سمجھتے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز ٹھومری سناتی ہوں میں نے وہ ٹھومری سنانے کی بات کی نا تو وہ جو نوالہ تھا نا انہوں نے جب تک میں نے وہ ستھائین طرح پورا نہیں کیا انہوں نے پہلے ٹیبل ایسے کر کے سب کو خموش کروایا اور نوالہ ہاتھ میں تھا ان کی انہوں نے تب تک موں میں نہیں ڈالا جب تک وہ ختم نہیں ہوا تو یہ یہ تھا ان کے دل میں قدر آرٹ کے لئے وہ وہ سی کسی اتنا محبت کرتے تھے اتنی عزت کرتے تھے میوزک کی وہ 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 تنگیر ہے آہاں پاہ جائے موسیقی آہاں 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 موسیقی 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 کہ دھماال اور اس پر انہوں نے بہت انجرائے کیا اس کو پھر مجھے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈیسٹرپ تو نہیں کیا میں نے کہا سر نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی تو محبت ہے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی فیملی میں بیٹھ کے میں گاہ رہی ہوں تو وہ ہر طرح سے خیال کرنے والے تھے بہت اچھے ان کی وائف بھی بہت اچھی دی اگر آپ کی جگہ کوئی اور آرٹیسٹ ہوتی نئے کلیم کرتا ہوں تو وہ پرویم شرف سے بہت فائدہ اٹھاتی ہے آپ نے کیوں نہیں اٹھایا میں نے اس لیے نہیں کوئی ایسا فائدہ اٹھایا میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے کچھ بھی کہتی کیونکہ وہ مجھ سے اتنا محبت کرتے تھے ان کی محبت تھی یہ کہ کوئی بھی پرگرم ہوتا تھا تو اس میں وہ ضرور مجھے بولاتے تھے تو یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے نہیں انہوں نے تو پوچھا بھی تھا شابنن کوئی کام ہو تو بتاؤ تو تم نے کیوں نہیں بتایا وہ کام افیس اب بس میرا دل نہیں چاہا کہ میں کوئی ان کو یہ بات کر کر کے یہ محسوس کرواتی کہ میں کوئی لالچی ہوں یا میں کوئی کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے کیوں افیس اب ضروری نہیں ہے افیس اب ضروری نہیں ہے اب بے لوس اگر آپ کوئی آپ کے ساتھ چل رہے تو آپ کبھی اس کو افیس اب پشتابہ نہیں ہوتا کہ کچھ ماں بھی لیتی نہیں افیس اب نہیں بلکل بھی نہیں 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 وہ کہتے ہیں بات آئی مانگنے کی تو کیا تھا مانگا نہیں گیا اور پھر غالب کا شعر کہ بے طلب دیں تو مزا اس میں سوا ملتا ہے وہ وہ گدہ جس کو نہ ہو خوبے سوال اچھا ہے کہ وہ گدہ جس کو خوبے سوال نہ ہو جو نہ مانگے اور اس کو بن مانگے مل گیا تو سبحان اللہ ہے ہے نا وہ واقعہ تو شیئر کرو جو تیارا ٹیک آف سے واپس آگیا ہے افیس اب خدا ہے افیس اب کیا چاہ رہے ہوں مجاہد صاحب میں آپ کو بس آپ نے ان کو بتا دی آتی مجاہد حسین صاحب کی بہت سی باتیں ہیں ماشاءاللہ بہت سے واقعات ہیں ہماری زندگی میں یہ تو مجاہد صاحب آپ کو ملیں گے تو کہیں گے ہم افیس صاحب ایک قدیتے گال چھارتے نہیں سکے اچھا وہ بات تھی چیاب رہا سیاں بیات سوالنا باغو کریں افیس صاحب وہ میں مشرف صاحب کو پروگرام کر کے آ رہی تھی اور میرا والد جو تھا وہ میری کزن تھی میرے ساتھ چھوٹی بچی تھی تو وہ اے پورٹ پر چھوڑ رہی اس میں میرا آئی ڈی کارڈ تھا اس میں ہر چیز تھی چلے پیسے ایسو کی تو بات پہی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن وہ ڈاکومنٹس تو تھے بڑے ایمپورٹنٹ تھے تو پھر وہ جب میں نے وہاں پہ کہا کہ میرا والد رہ گیا تو پھر جب انہوں نے کال کی یہاں سے وہاں تو انہوں نے کہا کہ پرویشم شرف صاحب کے مہمان تھے گیس تھے انہوں نے پروگرام کیا ان کا تو پھر وہ رن میں سے جو تیارہ ہے واپس سایا اور پھر وہاں روک کے پھر وہ سارا دھونڈا لیکن ملا نہیں پرس نہیں ملا لیکن یہ دیکھو یہ کم عوارڈ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آرٹیس کے کہنے پہ ایک رہ میں پہ جاتا ہے وہ تیارہ واپس آجائے یہ ہی بات ہے نا کہ یہ یہ عوارڈ ہے یہ ہی میں کہتے ہوں کہ اس طرح کے قدردان ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمارے 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 کمران ہمارے پہ پہنے یہ کبھی واقعہ یورپ میں ہمریکہ میں پہش آیا ہے میں بنتی ابھی کیا ہوا ہے ابھی کیا ہوا ہے یہ کرونا میں کہ آرٹس بچارے لائن میں لگے وہ تین تین ہزار اوپے کے لئے کاری احسابہ ایسا ہے یہ ہمارے ہیں سوچتہ ہمارے ہمارے قوالمین یہ ہمارے ہیں یہ ہے گوائے یہ یہ ہمارے میں چاہیے یہ دیکھ بارے میں اس کی فممائے یہ ہن کا ایک äمیجنسی فند ہو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں شبنہ مجید سے تمگاہ امتیار شبنہ مجید سے سنگر شبنہ مجید سے ایکٹرس شبنہ مجید سے اور کمپوزر شبنہ مجید سے انٹرویو کا یہ سلسلہ جاری ہے اس انٹرویو کا تیسرہ حصہ دیکھنا مت بولیے گا اگلی اتوار کو اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ٹچ کیجئے بیل آئیکن کو آہی ستر سے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں خدا حافظ پاکستان بائندہ بات